ایمینسٹری سکیم قسمیں اٹھائیں تھی اور خودکشی کی بات کی تھی لیکن آج خود آئے مف کے پاس گئے وہی چیزیں اور وہی باتیں ان کے خلاف جانا آج عوام کے سامنے ایکسپوز ہوئے ہیں دوسری بڑی بات عمران خان صاحب نے کہا یہ سب کچھ جو ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ سب اس کے ذمہ دار زرداری صاحب اور نواز شریف ہیں ان کی پالسیز ہیں ان کی حکمرانی تھی آج تب ہی گربت بڑی ہے بے روزگاری مہنگائی اس ملک کے اندر ہوئی خان صاحب ہمیشہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں اور تحریک انصاب بھی جب وہ وزیر آدم بنے کوئی ڈالروں کی بارش نہیں ہوئی کہا تھا دو سو ارب ڈالر جب میں آؤں گا لیکن انہوں نے گاڑی چلائی کس کی سہودی ولی اہد کی دو ارب ڈالر کے لیے لیکن اس ملک کی حالت نہیں بدلی نو مہینے کا اقتدار ہے کہتے ہیں کچھ ٹائم ملنا چاہیے تحریک چلنے والی ہیں زرداری صاحب بھی کہنے ہیں بلاول صاحب مولانا فضل امان تو سب سے پہلے ہی تیار دے کوئی ایسی تحریک چلائیں مہنگائی بے روزگاری عوام کا ساتھ دیں حکومت بھی کمزور ہے کمزور اس وجہ سے مجورٹی نہیں ہے بے ساکھیوں پہ کھڑی یہ گورنمنٹ ایم کیو ایم اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کب کس ٹائم چھوڑ دیں پتا نہیں ہوتا اور دوسری بات جو آپوزیشن وہ بھی کمزور ہے ان کے کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں ہر فائل تیار ہوتی ہے آپوزیشن کو آپ کو پتا ہے یا اشارہ ہے یا واقعی تحریک چلے گی اسی کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت دیئے ایم اے نصر بائی صاحبہ پی ٹی آئی کی ایم اے سینئر رہنمائے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں اسی کے ساتھ غزالہ سیال صاحبہ ایم پی اے باکستان پی پلس پارٹی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میڈم تحریک چلانے چلیں آپ کے خلاف نو مہینے میں آپ نے ملک کے ساتھ جو کیا عوام کو بے یار مددگار چھوڑ دیا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو امیر صاحب آپ نے مجھے بلایا اپنے پروگرام میں دیکھیں یہ ایک ایسی الیگیشنز کی لسٹ ہے جو پہلے دن سے شروع ہو گئی کہ حکومت ناکام ہو گئی حکومت کرنی سکتے حکومت کرنی نہیں آتی اور یہ لوگ کرنی سکیں گے حکومت تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس کا ایکچولی اگر دیکھا جائے تو اس کا بلیم پچھلی حکومتوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ اس کی ایکانومی کے ساتھ اور اپنے ساتھ یعنی وہ جو بھی پروجیکٹ سن کے تھے وہ سب کچھ وہ اپنے لیے کر رہے تھے اپنے خاندان کے لیے کر رہے تھے اپنی فیملیز کے لیے کر رہے تھے وہ پیسہ جو کہ لیا گیا آئی ایم ایف سے یا دوسرے ملکوں سے اس کا تین پرسنٹ جو تھا وہ لگا دیتے تھے کسی منصوبے کے اوپر باقی جو ہے وہ اس پر چلا جاتا تھا کہ اس کی جیب میں گیا اور سکسٹی پرسنٹ جو تھا وہ حکومت اپنے پاس رکھتی تھی اپنے پاس مراد ان کی اپنی جیب میں جاتا تھا اس طرح وہ جتنا پیسہ آئی ایم ایف سے لیا گیا یا دوسری جگوں سے لیا گیا بینکوں سے اس کا کچھ بھی اس ملک میں نہیں لگ سکا جس کی وجہ سے ترقی ہوتی ایکچلی اس ملک کو ترقی ہوتی وہاں کے لوگوں کو نوکری ملتی یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی دو تین چیزیں ڈالر آپ کے دور میں بڑا ہے ون ففٹی ون ہوا ہے کیوں بڑا ہے ان کے دور میں نہیں ہوا تھا ایک بات انفلیشن ان کے دور میں نہیں بڑی تھی آپ کے دور میں بڑی تھی آپ چائنہ سے یو اے ای سے سہودی سے جتنے ڈالر وہ کہاں گئے کہاں خرچ ہوئے کس کی جیب میں گئے نظر نہیں آ رہا ہے ہاں بلکل اس لیے کہ وہ نظر نہیں آئیں گے ابھی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ وہ پیسہ جو اس ملک میں آتا رہا وہ کہاں پہ خرچ ہوا اب جو پیسہ لیا جا رہا ہے وہ روزانہ کے حساب سے کل بھی دیا گیا تھا آج بھی دیا گیا ہے کل بھی دیا جائے گا اور کب تک پر اللہ جانے دیا جائے گا سات ارب روپیہ روزانہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ اس مد میں جا رہا ہے کرزہ تو ابھی وہیں کہیں پیشے پڑھا ہے لیکن باقی تمام چیزوں میں جو لیز گئی ہیں جو اس پہ رکھی گئی ہیں لیز پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے موٹروے کے تین چار حصے ایسے ہیں ریلوے ہے پی آئی اے ہے ریڈیو پاکستان ہے سٹیل میل ہے پتہ نہیں کتنی اور چیزیں ہیں جن کو انہوں نے گروی رکھا تھا اور گروی رکھ رکھ کے چار شر دفعہ پیسے لیے وہ سارے پیسے لیے اور سارے پیسے خرش کر رہے ہیں تو خسارے میں جا رہے ہیں کیا کرے ہیں خان صاحب کوئی میجک تو نہیں کر سکتے کہ ڈالر کو اقدام اوپر لے جو وعدے کیے تھے وعدے کیے تھے نا وہ سب کام خان صاحب کر رہے ہیں وہ سب چیزیں خان صاحب کر رہے ہیں جو ان کی پارٹیز انہوں نے اقتدار میں کیا کونسی ایسی چیز کر رہے ہیں جب وہ اقتدار میں آئے وہ یہ کر رہے ہیں جو پیسہ لے رہے ہیں جو پیسہ لے رہے ہیں وہ اسی مقصد میں استعمال ہو رہا ہے جس مقصد کے لیے لیا جا رہا ہے کہاں استعمال ہو رہا ہے کیوں نہیں خان صاحب کہتے تھے ہر مہینے ہر دن منی لانڈرنگ ہوتی ہے اتنے الم ڈالر باہر بھیجے جاتے ہیں ابھی تو منی لانڈرنگ نہیں ہوتی ہوگی خان صاحب جب آئیں یہ بات نہیں ہے کہ سسٹم ٹھیک ہو گیا سارا ایسی بات نہیں ہے جو کرپشن ہوئی ہے ستر سال سے جو لوگ آدھی ہیں اس چیز کے وہ چوہ دروازے سے سب کرتے رہیں گے لیکن وہ چیزیں بند ہوگی ہیں اس دور میں بھی منی لانڈرنگ آج بھی منی لانڈرنگ اس دور میں منی لانڈرنگ حکمران کر رہے تھے اس دور کی منی لانڈرنگ حکمران کر رہے تھے یہاں پہ جو ہے حکمران نہیں کر رہا یہ اچھی طرح ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ ایک حکمران ہے جو پیسہ آ رہا ہے اس کو اسی مد میں استعمال کیا جا رہا ہے اسی چیز میں استعمال کیا جا رہا ہے جس کے لئے انہوں نے لیا گیا وہ پیسہ یہ تو کہنا بڑا آسان ہے کہ وہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں جو پشلی حکومتیں کر رہی تھیں پشلی حکومتیں کر رہی تھیں لیکن وہ اس کو اسپینڈ اس طرح نہیں کر رہی تھیں وہ آئیم ایف سے گئے انہوں نے ایمینسٹی اسکیم جو ڈاکو چوروں کے لئے آج بھی ایمینسٹی اسکیم اس لیے کہ ایک آئیم کیوں وہ ملک کیلئے اس وقت وہ پیسہ جو ہے ملک کی ایک آئیمی کو بہتر کرنے کے لئے آئیمینسٹی اسکیم کس لئے ہوتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لئے اور نون فائلر اس میں آ جائے جب وہ فائلر اس میں آ جائیں گے لسٹ میں تو اس کے بعد پیسہ لانا چاہ رہے ہیں اس مقصد کے لئے اس ملک میں پیسہ لانا لوگوں نے ٹرسٹ نہیں کیا ہوگا آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے کریں گے انشاءاللہ اسی ٹیم کے اوپر جو آپ کے پاس ہیں جو فردوس عاشق امان صاحبہ جیسی جو فواج چودری جیسے لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کریں گے کریں گے لوگ کیونکہ یہ بیمانی نہیں کر سکیں گے اس ٹائم بیمانی کرتے تھے مجھے نہیں بتا اگر ان کے اوپر کوئی بلیم ہے مجھے نہیں بتا ایم پی اے صاحبہ یہ کریں کہ آپ ذمہ دار ہیں تحریک چلائیں گے واقعی زرداری صاحب تحریک سے صرف ایشارہ کیا ہے صرف پریشر دیا ہے جو ملکی اس وقت صورتحال ہے بہت بری حالت ہے ابھی جو ملکی امران خان نے بنائی ہے ابھی امران خان کو احساس ہوا ہے کہ ہاں ڈالر کی قیمت بڑی ہے مجھے احساس ہے ابھی ہوا ہے پہلے تو جب ون فورٹی ایٹ پر آیا تھا تو کہہ رہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈالر کس طرح بڑھا اور ابھی وہ مان رہے ہیں کہ ہاں یہ انفلیشن بڑھے گی اور ہمارے ہاں جو وہ قیمتیں بڑھیں گی چیزوں کی مہنگائی بڑھے گی پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے ابھی گیس کی قیمت ون فورٹی پر بڑھائی تھی ابھی فورٹی ایٹ پر سیٹ اور بڑھائیں گے بجلی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی آپ ہم جیسے لوگ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ بھی فروٹ اور سبزی ہم نہیں پہنچ سکتے جہاں بھنڈی دو سو تین سو روپے پچاس روپے چالیس پہ کلو ملتی تھی ابھی دو سو دھائی سو روپے کسی کی غریب آدمی کی اس کا سب ذمہ داری امران خان میں یہ نہیں ہماری دور میں جب بھائی ٹو تھاؤاؤزن ایٹ سے آپ جائیں ٹو تھاؤزن ایٹ میں مشرف کی حکومت تھی ہمیں بھی یہی ملک عیسائی ملک ملا تھا اس طرح کا ملک پیسے نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے اس کو سنبھالا سب کے مسلط کے ساتھ لوگوں کو ساتھ ملا کر پارٹیوں کو ملا کر کہ پاکستان کی صورت ہے ہمارے ساتھ اگر یہاں مایوس ہے تو وہاں بھی مایوس ہے ہمارے ساتھ تھے عوام دو ہزار آٹھ سے تیرہ تک آپ دیکھیں کہ ہم نے سب امران خان کی پالیس ہی دیکھے آپ امران خان کی پالیسی کسی پر وہ گھاس نہیں ڈال رہا کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہا خود کو جو منسٹروں پر اس کو اعتبار تھا کہ یہ میرے منسٹر جو میرے آئیں گے یہ بلکی قسمت بدلائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے فیوریٹ جو منسٹر تھے اسد عمر صاحب اور جو بھی سرور صاحب اور جو سب کو نکالا اور ایک ٹیکنو کریٹ حکومت بنائی ہے ٹیکنو کریٹ حکومت چل رہی ہے لوگوں نے جو ووٹ دیا تھا کہ لوگوں نے جو امران خان نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو جھوٹ بولے تھے کہ مجھے حکومت دی جائے میں تبدیل کر دوں گا تبدیلی آئی ہے تبدیلی کی حکومت آئی ہے میں نیا پاکستان بناوں گا نیا پاکستان کہاں ہے وہی ایم این سٹی سکیم جو نواز شریف کی تھی وہی وہ شروع کر رہے ہیں وہی آئی ایم ایف سے بھی نہیں جاؤں گا اور اتنی دیر کر دیے کہ ہمیں جو کرزہ ہے ان کے شرائط پر جانا پڑا ہے حالانکہ بلکل ٹیکس بڑھائے گئے ہیں اور پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے ڈالر پیسے کی قیمت بلکل گرا دی گئی ہے آپ کے لئے یہ آئی ایم ایف کا شرط تھا اسی وجہ سے ڈالر گئے لیکن اگر آپ کرزہ تو ہمیں لینا تھا آئی ایم ایف سے آپ کو لینا تھا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا یہ دو سو سویدی عرب کے یا قطر کے یا ان کے یا ان کے یہ اس سے آپ کا ملک نہیں چلے گا کیا یہ سب آپ جو تنقید کر رہے ہیں امران خان سرکار کے اوپر آپ کے اوپر کیسز ہیں آپ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں حکومت کو جیسے ان کی کارکتی ہراب ہوگی ہم کسی کو بلیک میل نہیں کریں گے ہم اپوزیشن پر جو انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں اپوزیشن کو جو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس کا امران کی حکومت خمیزہ بھگتے گی اور ہم سب مل کر اور اس کے خلاف عید کے بعد ہمارے لیڈروں نے اعلان کیا ہے اپنے لیے نکلیں گے یہ کس پر مجھے بتائی کیسز کا پریشر گی میں نے پہلے بھی آپ کو اسی چینل پر ہر چینل پر میں یہی کہتی ہوں کہ ہم نہیں ڈرتے لیکن یہ انہوں نے الجھایا ہوا ہے تاکہ میرے خلاف تحریک نہیں چلا سکیں لیکن ہم چلائیں گے ہم نکلیں گے عید کے بعد مولانا صاحب نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر ہم حکومت کے خلاف اور عوام کی بھلائی کے لیے عوام کی بہبود کے لیے اور یہ مہنگائی کے لیے نکلنا تو ابھی ہمیں چاہیے جو یہ کروشل ٹائم ہے پاکستان میں جو بڑا معاشی بہران بڑا معاشی بہران پیدا بڑا معاشی بہران پیدا کر دیا ہے عمران نے عمران کی حکومت نے یہ ٹیکنو کریٹ نے عمران کے وزراء نے بڑا بہران پیدا کر دیا ہے اور جس طرح گربت بڑھتی جا رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں وہ رمضان کی وجہ سے نہیں تو ان کو ابھی نکلیں گے میڈم یہ آپ کے خلاف نکلیں گے انہیں انہیں تیہہ کیا ہوا ہے کہ ہم نکلیں گے اور ہمارے پاس جو ایشو ہے وہ مہنگائی بے روزگاری ایشو ہے واقعی ایشو تو ہے بلکل بہت بڑا ایشو ہے عمام تنگ تو ہے عمام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے بلکل ایسی بات ہے آپ کی ساہ ختم ہو چکی یہ آپ صرف کہتے رہیں پیٹتے رہیں روز والا نو مہینے کے اندر نو مہینے کسی ملک کی ہسٹری میں کیا اہمیت رکھتے ہیں کسی ملک کی کسی حکومت کی زندگی میں ڈائریکشن تو ہی ڈائریکشن بلکل ہے اسکیزوئی ڈائریکشن بلکل ہے غربت کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں میں خود سن کے ایک ایک شہر میں گئی ہوں میں نے دیکھا ہے کس طرح سڑک کے اوپر ماں اپنے بچوں کو گود میں لے کے کھڑی ہوتی ہیں اور کتنی مٹی کتنی دھول ان کے اندر جاری ہوتی ہے کس قدر غربت ہے تھر تو بہت دور کی بات ہے تھر میں ففٹین سکسٹین مجیدی اس وقت بھی حالات ایسے تھے کہ انسان دیکھ نہیں سکتا اس غربت کو آپ کس غربت کی بات کریں آپ کس غربت کی بات آپ سارے پاکستان کی بلوچستان کی کیا صورتحال ہے کیپیکے کی صورتحال بتائیں وہاں پر جو بھی پنجاب کی صورتحال بتائیں جب پاکستان کی صورتحال یہ ہوگی تو آٹومیٹک غربت کا جنیشن وہ بڑھتا جائے گا نکالیں گے اور ہماری حکومت کے خلاف آئیں گے کتنے لوگ ان کے ساتھ آئیں گے آپ نے دیکھے یہ پانچ پاس روپے میں یہ کچھ عورتیں لے کے آگئے تھے جن کو وہ بیچاری پانچ پاس سو روپے بھی نہیں ملے دو دو سو روپے بھی ان کو نہیں ملے بیچاری بیٹھیں بیٹھیں سب کچھ رنٹیٹ تھا آپ کو پتہ یہ ہمارا تو آپ کو نظر آتا ہے شکلیں نظر آتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سائے میں اس میں لوگ آپ کے جلسوں میں آتے تھے آج لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا خان صاحب نے ابھی ریسنٹلی جلسے کی ہیں دو تین اور اس میں بھی لوگ اسی طرح پورے شوق وہ اعتباد نہیں ہے وہ پاپولاریٹی نہیں ہے وہ کریڈبلیٹی نہیں ہے جو پہلے تھی حکمرانی سے پہلے یہ آپ کی اور آپ کی جتنی کمیونٹی ہے اس کا اتام ہے کہ ان کو بدنام کیا جائے آپ جرنلس صاحب کے خلاف ہو گئے مہنگا ہی نہیں ہے بیروت داری نہیں ہے امام تنگ نہیں ہے لیکن اس میں خان صاحب کا قصور نہیں ہے نو مہینے میں خان صاحب حضیر اعظم کون ہے حکومت کس کی بلکل لیکن نو مہینے میں کوئی نہیں پوچھے گا لوگوں کو پتا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ یہ آنسٹ آدمی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کے غریبوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو کچھ چیزیں بنانا اب پانچ سال بعد دیکھ لیں نا کہ خان صاحب کی جائداد میں ایک روپے کا اضافہ ہوئا ہوکی نہ ہو بہنوں کی جائداد میں تو اضافہ ہوئا ہے بہنوں کی جائداد میں خان صاحب کی زمانے میں اضافہ نہیں ہوا ہے خان صاحب کے زمانے میں اےی پلیز پلیز وہ اکسکرڈ یونیورسٹی کی پڑیوی خاتون ہے وہ رائےس رائےس ایکسپورٹ کی صدر ہیں پاکستان کی بوتیک ہاؤسز کپڑے نہیں بیشتی بوتیک جب آتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بوتیک کپڑے سے ہوتے ہیں she sells بوتیک ہاؤسز آپ کو بتایا کہ بوتیک سے جوڑا بلکل اتنا پیسا اب یہ ہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو بوتیک کا مطلب نہیں باتا بوتیک کا مطلب نہیں پتا کپڑے نہیں بیشتی جی ایک آپ جوڑا لینے چل جائیں کپڑے کی بات میں کری اگر ایک جوڑا لیں نانوال جوڑا پچاس ساٹھ ستر اسی ہزار کا ہوتا ہے بلکل بلکل امران خان کے پاس اپنا پیسہ بہت ماشاءاللہ وہ کما سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک پیسہ نہیں کمائیا کس چیز کا جو جرمانہ آدھا کتا ہے اس نے غلط کام کیا یہ شاہد خاکان اباسی نیونسٹیز کی مشروع کی تھی اور اگر اس کو انہوں نے اویل کیا تو اس میں ان کی غلطی نہیں ہے خان صاحب اس کے اوپر تنقید کرتے تھے تو کرتے تھے یہ جاکو چوروں کے لئے لائی گئی ہے کہ کیا خان صاحب کو خبر تھی کہ ان کی بہن کی کام کر رہی ہے آج بھی کہتے ہیں یہ سکیم جب آئی ہے امران خان کے دوست جو بہار موالک میں بیٹھے ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا آپ کی الیکشن کے اوپر جنہوں نے جدوہ ہے جو پارٹی کو فائننس کرتے تھے یہ وہی اپنا پیسہ بلیک جو ہے وہ وائٹ کریں گے ایک تاثر ہے آنگ جو اگر اس طرح کی چیز بھی ہے تو پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں وہ پیسہ پاکستان میں آئے گا وہ فائلر لسٹ میں شامل ہوں گے اور پھر ہر سال ان کو ٹیکس دینا پڑے گا آپ کو ایک بات یاد ہے نواز شریف کے دور میں جو حکومت گزری بعد میں آپ کی حکومت ہے جنہوں نے بھی ایمنسٹری سکیم اویل کی جنہوں نے بھی فائلر بنے ان کو بعد میں نوٹیسز ہوئے وہ اتنے پریشان ہوئے تو آج وہ توبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایمنسٹری سکیم توہیل کی تو اب اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا آپ کے دور میں نہیں ہوگا کیونکہ اگر ایک دفعہ وہ آ جاتے ہیں تو ان کو ویلکم کیا جائے گا اور پھر ان کی جان کے پیچھے نہیں لگ جائیں گے کہ تم نے کہاں سے کمائے کیوں کہ میں وہ کمائے لیا بس ٹھیک ہے نمران خان ایماندار ہے آپ کے پاس ایماندار قیادت نہیں سب کے اوپر کیسز ہیں سب جو ہیں نریب کے اندر پیش ہو رہے ہیں خان صاحب کے اوپر الزام نہیں ہے وہ آنیسٹ ہیں امام ان کے اوپر اعتماد کرتی آپ بھی غلط کریں میڈیا بھی غلط کہہ رہا ہے جنرلسٹ بھی بلاوریا تنقید کریں امام خوش ہے امام کے اندر کوئی بیچینی نہیں ہے کوئی امام کے اندر گصہ نہیں ہے آپ لوگوں نے تو ہم جب ہماری حکومت تھی نواز شریف کی حکومت تھی آپ لوگ تو ہمیں بڑا زیادہ کھینچتے تھے ان کو بھی کھینچے ان سے پوچھیں نو ماہ میں انہوں نے کیا کیا ہے ہم جوابدار ہیں ہم نے جو کیا تھا اس کے جوابدار ہیں ہم نے ملک کو بچایا اور سب کو ساتھ لے کر آپ بتائیں کہ نو ماہ میں اتنی امانداری کہ نو ماہ میں آپ بتائیں کہ پارلیمنٹ کا کتنی مرتبہ اجلاس میں آئے ہیں ہماری پرائم منسٹر اور کتنی مرتبہ آئے کے پالیسیوں پر آگے اس نے اپنا موقف بیان کیا بریک اٹیم بریک کے بعد آتا ہوں کہ خان صاحب اسیمبلی سے کیوں بھاگتے ہیں کیوں نہیں اتنی بڑی سکیم انہوں نے لاؤنج کی آئیم ایف کے حوالے سے وہ کابینا کے اندر میں بھی آ رہی جی سپیچز کیوں نہیں کی بریک کے بعد آتا ہوں بریک کے بعد مدلہ سیال صاحب ویلکم بگ رہا آپ جواب اپنا پورا کریں آپ کو بھی تو دکھ عوام کا نہیں ہے اگر ہوتا تو سندھ کے اندر کار کردگی بہتر ہوتی یہاں لوگوں کو سب کچھ ملتا ایٹین تھامینڈمنٹ کے بعد آپ کے پاس سب کچھ اختیارات ہیں کیوں نہیں کام کرتے آپ لوگ کیوں نہیں ڈیلیور کرتے ہم نے ڈیلیور کیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملے ہیں ہم اگر ڈیلیور نہیں کرتے تو ہمیں سندھ کے عوام ووٹ نہیں دیتے آپ جائیں پورے سندھ میں اور جتنا کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت میں دو ہزار آٹھ آٹھ سے لے کر آپ لکی جماعت ہیں کوئی الٹرنیٹیو نہیں کوئی متبادل نہیں ہے کنہوں نے کام نہیں کیا اس وجہ سے آپ کو اتدار آپ سندھ کے لوگوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں ان کا ووٹ ہماری جیب میں پڑھا ہے ہمیں الیکشن میں جو ہرڈلز جو رکاوٹیں ڈالی گئے وہ ہمیں بتائیں کسی نے بھی ڈالی لیکن نام لیں اس کا کیوں ڈرتے ہیں اس کا نام نہیں لیتے کیوں اسٹبلشمنٹ سے ڈرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب جب جا رہے تھے پنجاب میں ورک کرنے کے لیے ان کو واپس کر دیا گیا اور ہم بھی ہمیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ شامل ہیں ان کو اسی لگ رہا تھا کہ ہمارا جیتا ہوا ہم لوگ تو ہمارے ساتھ تھے ہم جیت رہے تھے اور اللہ کی مہربانی ہم جیت کر آئے لیکن ہم نے جو ڈلیور کیا ہے سندھ میں آپ جائیں کام دیکھیں ہم نے کیا کیا بھر کے اندر بچے بھوکے مر رہے ہیں یہ آپ نے ڈلیور کیا لڑکانا رتوں دیڑوں کے اندر ایڈز میں لوگ ہیں یہ آپ نے ڈلیور کیا لوگ 90% گھٹر کا پانی پی رہے ہیں نانی صاحب وزیر آزم تھے تو مزدوروں کی جو تنخواہ تھی وہ کتنی تھی ان کو بڑھا کر ہم نے چودہ ہزار کی اور محترمہ بینظیر بھٹو کے نام سے جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھے کہ لوگوں کو بیکاری بنا دیا آپ لوگوں نے کوئی انڈسٹری نہیں بنایا کوئی بڑے پروجیکٹس نہیں ابھی 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 بیکاری بنا دیا آپ نے سندھ کے لوگوں کو اس بجٹ میں ستر ارب روپے رکھے جا رہے ہیں ان غریب لوگوں کے لیے جو بالکل کام نہیں کر سکتی عورتیں جو بڑھی عورتیں ہیں ان کو سوشل ویل فیر کے طور یا انسینٹیو یہ حکومت کا کام ہے کہ ان کو پہنچائے تو یہ ہمارا کام تھا اور پیپلز پارٹی نے غریب عورتوں کو اکاؤنٹ جنرل کی ریپورٹ پڑی ہے گریب عورت زکاہ کا پیسے کے اندر بھی جو انہیں کرپشن ہوئی ہے کسی نے بھی کرپشن نہیں کی اکاؤنٹ جنرل کی ریپورٹ ہے آپ کے سامنے دیکھیں اکاؤنٹ جنرل ریپورٹ کی ایسے ریپورٹیں آتی رہتی ہے ان کو دینی ایسے اس پر کوئی کارمنٹ کی ریپورٹ ہے بلکل لیکن ہم نے کام کیا ہے غریب لوگوں کے لیے غریب عوام کے لیے غریب لوگوں کو گھر دیئے ہیں غریب لوگوں کو کام بنے ہوئے ہیں یہ گھر نوکریہ دی کس جگہ ہیں یہ گھر جہاں ہم نے لوگوں کو دیئے ہیں چار لاکھ چار لاکھ نوکریہ نہیں ملی پیسے لوگوں نے خریدی کسی نے بھی پیسے نہیں دیئے یہ عام تاثر ہے جب ہم کام کر رہے ہیں جب ہم کام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پیسے لے نوکریہ ہم نے دی ہم نے لوگوں کو روزگار دیا لوگوں کو گھر دیا اور لوگوں کے جو مسائلیں وہ حل کیے پاکستان کی جو اکنامی تھی وہ اس طرح کی جو معاشر صورت جنہوں نے مینڈن لیا ہے عوام سے اسیمبلی کے اندر آتے نہیں آتے ہیں تو خاموش ہوتے ہیں اگر جاتے ہیں تو ایسے خاموش چلے جاتے ہیں اسیمبلی کو بتاتے نہیں ہیں آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے ایمنسٹری سکیم کیوں لانا آئی ایم ایف کو نہ انڈوسمنٹ آپ نے کابینہ سے لی نہ آپ نے اپوزیشن سے لی نہ آپ نے اپنا جو ہے نا پارلیمنٹ سے لی کیوں خاموش یہ کیوں آپ جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر بات نہیں کرتے دیکھیں خان صاحب اگر اسیمبلی میں نہیں آ رہے تو اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو اتنا ہنگامہ ہوتا ہے کہ وہ بات تک نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا کہ پہلی اسپیش کی ان کی اور وہ اسپیش وہ نہیں کر سکتے دس سال آپ نے ہنگامہ کیا پانچ سال پیپلس پاڈی کے اقلاف پانچ سال نونلی کے اقلاف کنٹینر لے کے شور کرتے تھے پیپلس پاڈی خلاف کا خیر نہیں کیا لیکن نونلی کے خلاف کیا تھا اور وہ جنون تھا وہ تو صرف تنقید کرنا تو حق ہے نا تنقید ملکل کریں شور سے نہیں بھاگ رہے ہیں شور سے نہیں بھاگ رہے ہیں شور سے نہیں بھاگ رہے ہیں وہ آئے ہیں اب آپ نے دیکھا ہے ریسنٹلی ان کو تھوڑا ٹائم ملایا تو وہ آئے ہیں دو دفعہ ہیں لیکن اس سے پہلے وہ اتنے زیادہ ان کی مصروفیت بڑھ چکی تھی اس سبلی سے بڑھ کے اس کی پوٹن سے بڑھ کے لیکن اگر انہیں باہر تہین جانا ہے باہر ملک میں تو مجھے بتائیں وہ کیا تھے کشکول لے کے جاتے ہیں کشکول لے کے جاتے ہیں اس کو آپ کشکول کہتے ہیں آپ کی وجہ صحیح ہوا ہے کہ وہ فقیر بن گے کشکول لے کے گھومنے جا رہے ہیں اس کو فقیر کس نے بنایا ہے انہوں نے بنایا ہے یعنی فقیر بنے ہوئے ملک کے لیے جو آدمی کہتا تھا کہ میں خودکشی کرلوں گا تو وہ ایکچلی آپ سوچیں بل پھارتے تھے اب وہ بلوں کا احساس نہیں ہے کہ میں نے کتنی قیمتیں بڑھائیں وہ احساس نہیں ہے اس کو انہوں نے نہیں قیمتیں بڑھائیں ہم نے بڑھائیں تھوڑی دو تین روپے بڑھاتے تھے تو یوں پھارتے تھے آگ لگاتے تھے اب تو ہم سارے لوگ آگ لگائیں بلوں کو جب لوگوں کے گھروں میں بل لائیں گے آپ کو منہ تو نہیں کیا وہ تو عمران خان کو احساس ہونا چاہیے کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف آپ لوگ کی کرپشن کی وجہ سے ہو رہا ہے چاہے وہ پیپر پارٹی ہے چاہے وہ نون لگے اعزام کتنے دن لگیں گے اعزام کتنے پانچ سال اعزام لگائیں گے ستر سال آپ لوگوں نے پانچ ستر سال ہمیں ملے ہی نہیں ستر سال ہمیں ملے نہیں آپ گنے کے بھرنا بھنے ہم گنے گنے کے ہمیں کتنے دن ملے دو سال کا انیس مہینے کا جمہوریت کو تنیے جمہوریت کو تنیے کتنے سال چلیے پڑتا ہے کہ آپ ایکسپیڈنس ملتا جا رہا ہے آپ کو دو سالوں پانچ سالوں تین سالوں اس طرح کا نہیں ہوتا اسٹبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ کوئی اسٹبلشمنٹ نہیں ہے آپ کی پارٹی اسٹبلشمنٹ کی لیٹر یہ آپ کا اسٹبلشمنٹ ہے ابھی کس قدر گنے یہ تاثر اپوزیشن کرتی ہے جو مرضی وہ کہتی رہے بائیس سال کی محنت ہے اس کے بعد خان صاحب بتا رہا کونسی محنت کی ہے کونسی قربانیاں دی ہیں کیا جاتے کھیت میں کام کرتے ہیں تو محنت ہوتی ہو لیکن جس طرح کی سیاسی محنت کوئی کر سکتا ہے اس اکیلے آدمی نے آپ کو یاد ہے تانگا پارٹی کا نام دیا گیا تھا اس پارٹی کو اور آج پورے ملکل اپنی جدو جہر سے آپ نے دیکھا اے جلسے دیکھیں ہمارے جو لاہور سے شروع ہوئے وہ ہر جگہ اس کے بعد اس قسم لوگوں نے سمجھا جانا اپنی جدو جہر سے پھر ان وزراء وزراء کو بھی ہٹا دیا جو جدو جہر کر کے ساتھ آئے تھے ان کو ہٹا دیا یہ بھی ہسٹری میں پہلی نتا ہوا ہے کہ آپ کے ورکنگ لسز آپ کے اپنی ٹیم اہل نہیں آپ کے رائٹ ہینڈ اسد عمر کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ادھر سے آپ اپنے استفادے ہیں اور آپ دوسرے اس میں چلے جائیں یہ بہت بڑی بات ہے آج تک پانچ وزراء گئے تھے پانچ وزراء پانچ پانچ وزراء اسے استفادی آگیا سب سے عزیز کو میں بتا رہی ہوں آپ کو ایکزامپل دے رہی ہوں اسی طرح باقی بھی سارے فواد حسین ہیں یا باقی لوگ ہیں اگر وہ آپ تو ایکسپیکٹیشن نہیں ہیں اپنی فیلڈ میں تو وہ دوسری فیلڈ میں فواد کیا کرتا تھا اور سمپلیفائی کرتے ناکام گئے تو چینج کیا ناکام نہیں تو چینج کیوں کیا ناکام نہیں اسد عمر کام کر رہے تھے اور بہت اچھا کام کر رہے تھے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو اہاں دیکھ رہے ہیں کراچی کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے چینج کیوں کیا جاتا ہے ہم ایک دفعہ جا کے ہم گروی رکھتے ہیں یہ چوبیس دبا گئے اس سے نہیں فکر پڑھا یہ سارے ٹیکنکریٹر یہ امران خان کا نام نہ دیں یہ امران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے یہ آئی ایم ایف کی حکومت ہے آپ دیکھ لیجیے گا پانچ سال کے بعد انشاءاللہ جو پاکستان کی حالت ہوگی نا یہ بلکل اسی طرح کی ہوگی جس طرح یہ لوگ فرماتے دیں نا ویڈ کپ نہیں جیسکتے جیت گیا نمل نہیں منا سکتے نہیں آج تک کیا صورتی آلی آج تک کیا صورتی آلی آج تک امام کی کیا صورتی آلی ملک کہاں کھڑا ہے ملک کا ایمیج کہاں کھڑا ہے ملک کس طرف جا رہا ہے امام کی کیا سوچے ملک کے اندر کیا بہران ہے آپ کو نہیں پتا کہ آج ایک سو اکاون روڈی ڈالر ہو گیا ہے تو ہم نے کب کہاں ہر کسی کا حق ہے اپوزیشن کا حق ہے پولیٹیکل جو ہوتا ہے کہ بندہ جب حکومت کی نااہلی ہو حکومت کی پالیسیاں خراب ہو ملک جب معاشی صورتی آلی خراب ہو تو اپوزیشن کا کام ہے کہ تحریک چلائے اور حکومت کو بتائے حکومت تنقید کرے یہ اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن اسی وجہ سے ہوتی ہے آپ کو پتا ہے آپ نے کوئی بھی تحریک ہے نواز شریف کے دور میں نو مہینے میں چلائی اس کو تو پانچ سال آپ نے پورے کرنے دی وہ تو دوست ہے نا وہاں تو فرنڈی بنے ہوئے تھے حالت وہاں بھی خراب تھے میں نے آپ کو شروع سے یہی بتایا کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک ہم نے سب کو لے کر ان کی بھی تو جمہوری حکومت ہے یہ بھی تو ووڈ سے آئیں لیکن یہ تو کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہے کسی سے مشورہ نہیں کرنا چاہ رہے یہ تو آئی ایم ایف کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آئی ایم ایف حکومت ہے آئی ایم ایف کی حکومت ہے آئی ایم ایف کو ہم کہیں گے کہ نواز کی عمران خان کی حکومت نہیں ہے یہ آئی ایم ایف کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کی دیکھیں ہماری جو اسٹیٹ بینک ہے اس میں آئی ایم ایف کا بندہ ہے ہمارا جو ایف بی آرہے اس میں اس کا بندہ بٹھائے ہمارا فائنانس منسٹر ہے وہ بھی آرہا ہے اس ٹائم بھی آپ نے ان کی فرمایش پر آئی ایم ایف کے برکھا تھا یہی حفیظ آپ کے دور میں بھی تھا حفیظ شیک صاحب وہ بھی آپ نے آئی ایم ایف کی فرمایش پر رکھا تھا اگر یہ رکھیں تو آئی ایم ایف کی فرمایش آپ رکھیں تو نہیں جب ہم رکھتے ہیں تو سب خراب یہ رکھیں تو سب صحیح ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ رکھیں یہ سب چیزوں کو کہیں ہم جب لوگ دیکھیں یہ ایم این سٹی سکیم تھی تو عمران خان کھڑے ہو کر کیا کہتے تھے کہ ہم یہ میں نہیں مانوں گا تو یہ جو اس کے اپنے لوگ ہیں نواز شریف کے جو اپنے لوگ ہیں جن کے پاس بلیک منی ہے اس کو سفید کرنے کے لیے نواز شریف نے یہ ایم ایم ایس سٹی سکیم لائے ہیں یا خاکان عباسی لائے لیکن اب جو تمہارے ساتھ فانان سر کھڑے ہوئے ہیں ادھر سے جہاں گر ترین ہے ادھر سے فلاں ہے تو آپ بتائیں ان کے لیے اور اپنی بہن کے لیے حلیمہ کے لیے جو حلیمہ باجی صاحبہ ہیں ان کے لیے جو ان کے پاس اتنا بڑا پیسہ ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے بلیک منی ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے یہ ایم ایس سٹی سکیم لائی جا رہی ہے اور میں یہ کہوں گی میں جواب لے لوں یہ اپنے لوگوں کے لیے لائی گئی ہے وہ پیسہ اس کو وائٹ کریں گے آپ جا ہوتے ہیں پاکستان کی ایکانومی اس وقت جس کنڈیشن میں ہے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے چاہے وہ دوست دے یا دشمن دے پاکستان کو پیسہ چاہیے اس وقت وہ لوگ جو پاکستانی ہیں وہ لوگ جو فائلر نہیں ہیں ان سب کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ آئیں اپنے آپ کو فائلر بنائیں اس طرح پیسہ آئے گا اور اس وقت صرف اور صرف ہمیں پیسے کی ضرورت ہے تو چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا جب بھی آئیم اے فلا جب بھی آئیم اے کا بیل آؤٹ پیکیج لیا ہے جس نے بھی آئیم اے کا بیل آؤٹ پیکیج لیا ہے آپ کی سٹاک ایکسٹنگ کو پر بڑھتا ہے آپ کے دور میں پہلی دفع ہوئے سٹاک ایکسٹنگ اور نہیں کیا سب سے ہی بات آپ نے چھے ارب ڈالرز لیے ہیں ان تین ممالک کے پاس جو دور آگیا جس کے اوپر کشکو لے کر پوری دنیا میں گھومے ہیں اس سے بھی آپ آٹھ دس ارب ڈالر ملے ہیں اگر اس سے ایکانومی بہتر نہیں ہوتے چھے ارب ڈالر سے کیسے ہوگی میڈم بھائی صاحب میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں ہمیں چھے ارب روپیہ روز آنا سود دینا پڑتا ہے کرز تو چھوڑیں ملچ چلانے کے لیے پیسہ چاہیے اگر ہم سود دینے کے لیے پلان کیا ہے آپ کے پاس میں آپ کی بات مل لیتا ہوں انہوں نے پاکستان کے اندر بہت خراب حکمرانی کی آپ کے پاس بھی تو یہی آپ بھی تو کرزہ لے کر کرزہ اتار رہے کرزہ لے کر کرزہ اتار رہے لیکن اس کا ہنڈر پرسنٹ وہاں پہ جائے گا جس کام کے لیے لیا گیا ہے اس پہ سکسٹی پرسنٹ جیب میں نہیں جائے گا عمران کان کی یا اس کے اولاد کی اس پہ ہنڈر پرسنٹ وہاں جائے گا جہاں پہ جانا چاہیے اور اس کا ریزلٹ آپ کو نظر آ جائے گا بلکل کچھ ہی دنوں میں آپ کے دور میں کوئی کرپشن نہیں ہوگی بلکل ایک پیسے کی کرپشن نہیں ہوگی آپ دیکھ لی جگہ مجھے بتائیں مجھے بتائیں اگر وہ اس طرح کی اگر ہم برداشت میری بات سنیں گے آپ اگر وہ کرپشن ہم برداشت کرنے والے ہوتے تو وہ آج اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں ہوئی ہوگی علیم خان صاحب نے کیا کہا جب رہا ہوئے تو کیا کہا کہ خدا کے واسطے نیب کو میں یہ کہوں گا کہ کسی کو جھوٹے الزاموں میں نہیں پکنیں کیا کہا علیم خان نے آپ بتائیں نا علیم خان نے کیا کہا اس طرح کی ایکسرسائز بند کریں دیکھیں اس طرح کی ایکسرسائز جو ہو رہی ہے ہمیں ہمارے اخلابی یہی ہے ہمارے اخلابی انتقام لیا جا رہا ہے ان کے منسٹر جو ان کے منسٹر خود جیل میں گئے انہوں نے خود جب نکلے تو انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دی کہ خدا کے واسطے نیب والوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے لوگوں کو میں چار پانچ مہینے جیل میں گزار کے آیا ہوں میرے کچھ بھی نہیں نکلا اس طرح سے نہیں آصف صاحب کے اخلاب کچھ نکلا ہے نا عدیف فریال کے اخلاب کچھ نکلا ہے کچھ بھی نہیں نکلا نہیں چل میں کوئی رہا ہوں دیکھیں کچھ بھی نہیں دیکھیں پیش ہی ہو رہی ہے لیکن نکلا تو کچھ نہیں تو انہوں نے خود کہا ان کے منسٹر نے اس طرح دیکھیں اس طرح کی ایکسرسائز جو ہو رہی ہے ہمارے ملک میں ان کے منسٹر نے خود کہا کہ بھئی خدا کے لیے اس طرح پالیسی چل رہی ہے بند کریں نیب کو تریڈ کیا دیکھیں انہوں نے تو کیسز بنائے نہیں آپ ان کے اوپر ناراض کیوں ہیں جنہوں نے کیسز بنائے اس کے لیے تو آپ باہر نکل لیں دیکھیں میرے بات سنیں پرائم نسٹر صاحب کیا کہتے ہیں مجھے آپ ایماندار بتائیں کسی بھی سیاسی پارٹر کسی بھی لیڈر نے جلسوں میں جا کر آپ بتائیں یہ سب پرسی کی جنگ ہے جلسوں میں جا کر کیا کہتے ہیں میں ڈاکوں گو نہیں چھوڑوں گا میں باہر جا کر اپنے ملک کی بدنامی کرتے ہیں تو لوگوں کو کیا پڑھئے دوسرے ملکوں کو کیا پڑھئے کہ یہاں سرمایہ کاری کریں ہمارے ملک میں وہ کہیں گے آپ لوگ سب کرپٹ ہیں ہم کیوں سرمایہ کاری کریں کیوں پاکستان کی کناہ میں باہر نہیں ہوگی سرمایہ کاری اگر پرائم منسٹر جا کے باہر ملک میں اپنے ملک کے لیے انویسمنٹ کیوں نہیں آرہی میڈا انویسمنٹ کیوں نہیں آرہا کیوں کیسے آئے گا ابھی کیسے آئے گا ابھی بدتر حکمراری ان سے بھی بدتر حکمراری یہ آپ کا خیال ہے یہ آپ کا خیال ہے انڈیکیٹر سے بتا رہے ہیں انڈیکیٹر سے نہیں فرق پڑا اس وقت کسی بھی جیسے رکھنے پڑا کم از کم دو سال دیں اس کرائیسس سے ہم نکلیں اس کے بعد آپ کو بتائیں گے سو دن یہ نہیں تھے سو دن تہے نوما ہوگی اچھا وہ ایسی تھا دو سال کہہ رہی ہمیں ہنیمون کا تھا وہ ٹائم ایک مہینہ ہنیمون آپ کو خیال ہے کہ ہنیمون ہے آدمی سے پوچھیں جو نا سوتا ہے نا بچارہ کھانے کو اس لئے ٹائم ملتا ہے کہیں کہ وہ پان سال ہم دیکھیں پھر ہم سے پوچھیں گے کیا ہماری حکمرانی ہے آپ کو گیارہ سال سندھ کے اندر ملے ہم نے یہ نہیں کہا ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو صاحب ہوں یا عاصف زرداری صاحب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تم سے حکمر چینیں گے یہ نہیں کہا زرداری چریف کیوں کہتا ہے انہوں نے اشارہ دیا اعلان نہیں کیا جو معاشی پالیسی ہے اس کے خلاف تہرین چلائیں گے جو عمران خان نے معاشی پالیسی دی ہے جو آئی ایم ایف کی حکومت ہے عمران خان کی حکومت نہیں ہے عمران خان کی عمران بچانے نکلیں گے عمران خان کی کونسی پارٹی جب آمام دکھے کونسی پارٹی ہے بلکل خان صاحب کا وہ خواب پورا ہو گیا کرسی مل گئی خواب ان کا یہ نہیں تھا خواب ان کا یہ تھا ہم آپ بھی دھوکہ دیا آپ نے ان کے خلاف ہو کر آپ نے بات کی کہ ملک میں جب میں آؤں گا خوشحالی ہوگی بلکل دھوکہ نہیں دیا انہوں نے اور ملک میں جب وہ آئے ہیں آپ دیکھئے گا دو سال کے بعد غریب آدمی کی حالت چینج ہوگی انشاءاللہ دو سال کے بعد دو سال کے بعد جی اس لیے کہ ہم بھی دیکھیں گے ایک سال تو گزر گیا ہے ایک سال گزر گیا ہے اور ایک سال میں تین بجٹ ہے آئیے تین بجٹ ایک سال میں تین بجٹ سائی ہے نون لیگ والے غلط دیکھے گئے تھے نون لیگ والے غلط دیکھے گئے تھے ان کو پتا تھا چار مہینے ہیں ان کو بجٹ دینے کا حق نہیں ہے اس کے باوجود وہ پورے سال کا بجٹ دے کے چلے گئے پھر جب دوسری حکومت آئی گی تو اس نے اب تم بجٹ دینا ہے کیا نہیں دینا اور پھر ظاہر ہے اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو کرنی ہے اس میں یہ نہیں کیا ایک سال میں تین بجٹ ہم نے دے دیا ہم نے نہیں دیا نون لیگ نے غلط کیا یہ کام آپ سچائی سے بتائیں ایمانداری سے بتائیں کہ جب چلیں ہم تو تھے خراب نواز شریف کی حکومت آئی تھی ان کو آپ نے پانچ سال کام کرنے دیا تو وہ شکر ہے کہ کام نہیں کرنے دیا اس کے بعد وہ تھوڑا سا الیڈ ہوئے تو ہماری کہاں سے اکنومی اسٹیبل ہوگی تو وہی حال وہی چل رہا ہے تو اجزامات نہیں لگائیں برائے میر باری کر کے ایک چیز ایک چیز آپ نے جتنی تمان آئی اور جتنا ٹائم خان صاحب نے لگایا ہے آپوزیشن کو جیل ڈالنے میں اگر ففٹی پرسن میں ملک پہ لگا خان صاحب نے کب جیل ڈالا ہے یہ ساری سارے کیسز تو ان لوگوں کے اوپر لیکن تیزی آپ کا دور رہی ہے تو نیپ کا چیئرمن اچھا آگئے آپ کی داریکشن ہے ہماری داریکشن نہیں ہے آپ کو بتایا نا پہلے چیئرمن جا کے ان سے مشورے لیتا تھا ریکارڈنگ بھی ساری موجود ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا کرے اور اس کا فیصلہ کیا کرے بڑی مہربانی آپ کی ایمین صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ کی بڑی مہربانی ماضی کے اوپر جو تنقیز کرتے تھے خان صاحب آج کل تنقیز سے اور شور سے بھاگ رہے ہیں ڈھول لے کے گھومتے تھے کنٹینر کے اوپر کسی کو ماف نہیں کیا کہتے ہیں جمہوریت تھی جمہوریت میں برداشت کرنا پڑتا ہے کیا خان صاحب برداشت کر رہے ہیں ان کی ٹیم برداشت کری گیارہ سال سے بی پلس بارڈی کا اقتدار ہے سندھ کا حال آپ کے سامنے جنہوں نے کہا تھا ایک سو دن کے اندر خوشحالی آگئے نو مہینے اب کہہ رہے ہیں کہ دو سال دیں دو سال کے بعد کہیں گے تیسرا سال بھی پانچ سال پورے کریں گے پھر بھی کہیں گے بی پلس بارڈی اور نون لیگ نے سندھ کو تبہا اور برباد اس ملک کو کر دیا اسی کے ساتھ دیجئے جات اللہ حافظ